نیوز ایکسپریس کو چھوڑنے لگے ہیں لگتار بیڈے پی نیتاؤں کے استفعے کا دور جاری ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ہریانہ ودہان سبا چناؤں سے پہلے بیڈے پی نیتا کارکرتا اور منطری بیڈے پی کو چھوڑ رہے ہیں یہ تمام جانکاری ہم آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے اس لئے اسے ان تک ضرور دیکھئے چار راجیوں میں چناؤں ہے ہریانہ جمہو کشمیر مہاراشت اور جھارکھنڈ کئی سروے بتا رہے ہیں کہ بیڈے پی اس بار کے ودہان سبا چناؤں میں ان چاروں راجیوں میں اوندھے موہ گرے گی ویسے بیڈے پی کا ڈر سمیں سمیں پر دکھ بھی رہا ہے سب سے پہلے تو قیاس یہی لگائے جا رہے تھے کہ چاروں راجیوں کے چناؤں تاریخ کا اعلان ایک بار بھی ہو جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا مہاراشت اور جھارکھنڈ کو چھوڑ کر صرف جمہو کشمیر اور ہریانہ میں ویدہان سبا چناؤں کی تاریخ کا اعلان ہوا اس کے بعد solution کہنے لگا کہ بیڈے پی ڈری ہوئی ہے اس لیے ایسا ہوا اور دو راجیوں کے ویدہان سبا چناؤں کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا خیر جمہو کشمیر اور ہریانہ میں چناؤں تاریخ کا اعلان تو ہو گیا اس کے بعد بیڈے پی نے جمہو کشمیر میں چووالس امیدواروں کے نام کی پہلی لسٹ جاری کی تھی لیکن مہد کچھ گھنٹوں میں ہی سبھی کے نام واپس لے لیے اور پھر پندرہ امیدواروں کے نام کا اعلان ہوا جس میں مسلم امیدوار زیادہ دیکھے اب وہ بی جے پی مسلم امیدواروں کو زیادہ اتار رہی ہے جو اکثر اس کے اوپر آروپ لگتا رہا ہے کہ یہ مسلم امیدواروں کو نہیں اتارتی ہے لیکن جمہو کشمیر میں ہندو امیدوار سے زیادہ مسلم امیدواروں کو بی جے پی کے دوارہ اتارا گیا پہلی لسٹ میں اس کے بعد ہریانہ کے چناوی تاریخ میں بھی بدلا ہوا اور اسے پانچ دن اور آگے بڑھا دیا گیا اور اب بی جے پی نے ہریانہ میں امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری کی ہے وہیں دوسری طرف ہریانہ میں بی جے پی نیتاؤں کے استفعے کا دور شروع ہو گیا ہے یہ ساری گھٹنائے بتاتی ہیں کہ بی جے پی ان راجیوں میں چناو دری ہوئی بھی ہے آپ کو بتا دے کہ ہریانہ میں بی جے پی نے 67 امیدواروں کی سوچی جاری کر دی ہے لیکن جیسے ہی یہ سوچی جاری ہوئی تو استفعہ دینے کا سلسلہ بھی چارو ہو گیا اور بی تی رات سے لے کر اب تک 15 سے زیادہ ودھایق نیتا اور منتری استفعہ دے چکے ہیں کیابینٹ منتری رانجیت سنگھ چوٹالا بھی اسی میں شامل ہیں تو اس طرح سے چناؤں سے پہلے بی جے پی کے اندر طوفان آنے سے پہلے کی آہٹ آنی اب شروع ہو گئی ہے استفعہ کا دور شروع ہو گیا ہے اور یہ ابھی شروعات ہے وسلشکوں کا ماننا ہے کہ متدان کے دن آنے آنے تک کئی بی جے پی نیتا پارٹی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس بار ہریانہ میں بی جے پی کی حالت ٹائٹ ہے کسان ناراض ہیں ایم ایس پی کا مددہ گرمایا ہوا ہے یواؤں میں بیروزگاری کو لے کر غصہ ہے ہریانہ کے پہلوان غصے میں ہیں یہ تمام مددے ہیں جس پر بی جے پی بیک پوٹ پر نظر آ رہی ہے اور ان سب کو دیکھ کر بی جے پی میں خلبلی مچی ہوئی ہے اس کے علاوہ بجرنگ پنیا اور ونیش فوگات نے ابھی حال ہی میں راہول گاندی سے ملاقات کی ہے جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس دونوں ہی پہلوانوں کو اس بار کے ہریانہ چناؤں میں ٹکٹ دینے والی ہے اور یہ کانگریس کا ماسٹر سٹروگ بھی مانا جا رہا ہے خیر اب ہریانہ میں آگے کیا کچھ ہوتا ہے اور کتنے بی جے پی کے نیتا منتری اور ودھائک بی جے پی کو ٹاٹا بائی بائی کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بی جے پی واقعی میں ہریانہ میں ڈری ہوئی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں